بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ارحاظ کچن جو میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں وہ ویداؤ اون تکا پیزا ہے بہت ہی ابھی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو کو تیار کریں گے اس کی ڈو کو تیار کرنے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں پیزے کی ڈو کو ریڈی کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ان میں ہے ٹو کپ میدہ one table spoon sugar one table spoon yeast half table spoon salt two table spoon butter half cup milk چاہیے اور water چاہیے as required سب سے پہلے ہم ڈالیں گے one tea spoon ہم ڈالیں گے اس میں sugar one tea spoon ہم ڈالیں گے yeast half tea spoon ہم ڈالیں گے salt اس میں ڈالیں گے ہم ہاف کپ ڈالیں گے نیم گرم دودھ ہو جسے آپ کی انگلی برداشت کر سکے ہاف کپ ہم ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اب اس میں ڈالیں گے یہ نیم گرم پانی ہے پانچ مینٹ گوننے کے بعد ہماری ڈال کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اب ہم ٹو ٹیبل سپون ہم لیں گے بٹر اور اور اب ہم اپنی ڈو کو رائز ہونے کے انگلے سیٹ کریں ہم نے اپنی ڈو کو سیٹ کر لیا ہے بلکل اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے کور کر کے رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو ہم کور کریں گے اور ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اور ہم اسے ایک گھنٹے بعد چیک کریں ہم اسے پانچ کریں گے مہدر ڈسٹ کریں گے ہم اسے پانچ کریں گے مہدر ڈسٹ کریں گے مہدر ڈسٹ کریں گے ہم اسے اچھی طرح سے بھیل لیں گے روٹی کی طرح بھیل لیں گے ہم اسے پانچ کریں گے اور اس میں اس کو اچھی طرح سے بچھا لیں گے اب ہم اسے فوق کی مدد سے اس میں کٹ لگائیں گے تک کہ ہماری ڈو زیادہ نہ پھولیں اس کے بعد جو ہماری ڈیڈینٹ ڈیوز کر رہے ہیں وہ ہیں اوریگینو پیزا سوس ٹکہ ہم نے اس کو ہم نے 150 گرام چکن ڈیا اس میں نمک ڈالا ٹکہ مسالہ ڈالا چلی فلیکس ڈالے اور دہی ڈال کے میرینٹ کر کے اس کو ہم نے پکا لیا تو یہ اس طرح کا چکن ڈکہ تیار ہو گیا یہ ہم نے ویڈیز لیا ہے کیپسکم لیا ہے انین لیا ہے اور ساتھ ہم ٹومیٹوز لیا ہے ساتھ ہم نے چیز لیا ہے یہ چیڈر اور مزریلا ون کپ ہے اب ہم اسے ہم پیزے کی ٹاپنگ کریں گے سب سے پہلے ہم پیزا سوس لیں گے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پیزا سوس بھی بنانا سکھاؤں گی یہ میں نے فیلحال شنگلیلا کی پیزا یہ پیزا سوس لگائی ہے نیکسٹ اس کے بعد ہم چیز ڈالیں گے اس کے بعد ہم چکن ڈالیں گے چکن ڈالیں گے چکن ڈالیں گے نیکسٹن ڈالیں گے میٹھوز ڈالیں گے چکن ڈالیں گے ہم اس کے اوپر چیلی فلیکس ڈالیں گے نیکسٹ ہم پھر اس کے اوپر چیز ایڈ کریں گے ہم اس پر اوریگانو سپرینکل کریں گے اب ہم فلیم آن کریں گے بلکل سلو سپیڈ پہ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور اب ہم اسے پندرہ منٹ اس کے چیز کے اوپر بابلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تب تک ہم اسے بیک کریں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہم اپنا فلیم آف کریں گے اور اپنا پیزا چیک کریں گے بہت ہی اچھا سا ریڈی ہو گیا اب ہم پیزا کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی اچھا میرا پیزا ریڈی ہو چکا ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولے گا اسے آنے ملی میری ہر ویڈیو آپ کو آئے گی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ